کچھ کہیے آپ ہی کہ ایک تو ظاہر ہے کہ ہم نے عید پہ یہ نشست آپ کے لیے رکھی کہ لوگ شیر شاعری سے بہت رغبت رکھتے ہیں میں نے آپ کو سنا مشاعروں میں جب آپ جاتے ہیں تو ہزاروں لوگ آ جاتے ہیں اور صرف اس لیے کہ افتخار عارف ساپ کو سننا ہے نہیں دیکھئے اللہ نے بہت کرم کیا اور اس میں بہت یعنی یہ میرا عقیدہ بھی ہے اور میرا تجربہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض لوگوں پر بہت مہربان ہوتے ہیں اور دوسف کرتے ہیں اور جن کو وہ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف متوجہ کر دیتے تو بس یہ مہربانی رہی ہم نے شیر ویر کہنا شروع کیے تو ہماری لوٹری نکلائی اور ہماری دو غزلیں جو تھیں میڈم نوجہاں نے غزل گئی دیار نور میں تیرا شورت کے ساتھی اب وہ بلکل نوجوانوں کے لیے تو اس میں کوئی شاید کشش ہوگی اور وہ وقت ضرورت کام آتی ہوگی تو وہ اس کی شورت ہوگی اب مجھے یہ لگا کہ بھئی دیکھیں یہ تو کام برانی ہے اس میں لگنا چاہیے اور محمد علی شہ کی ایک ہمارے نوجوان بکل نئے نئے بیل وارٹر میں ایک چیز ہوتی تھی مجھے تو اب اس کی پوری تعریف توصیف کرنا آتی نہیں پردون کا کوئی ایک طریقہ ہوتا تھا کہ اس میں کھلے پانچوں والی اوپر سے تنگ لیچے سے کھلے پانچے انہوں نے خادر پڑھی گائی تم سے بچھل کر سندہ ہے جہاں بہت شرمندہ ہے تو یہ سب نتیجہ یہ ہوا کہ شاعری بھائری شروع ہوگئی اور سنجیدگی سے شیر کہنے لگے اور پھر جو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ یہ تیہ کیا کہ شاعری سے فلرڈ نہیں کر سکتے کوئی پاس ٹائم نہیں ہے کہ آج آپ نے شیر کہہ لیا اور کرتا ہے یہ پھر تیہ کرنا پڑتا ہے اگر زندگی کی ترجیحات میں عدب آپ کی ترجیح اول نہیں ہے پریورٹی ون یہ زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے سنانچہ پھر ہم نے ٹی وی چھوڑا اور ٹی وی چھوڑ کر ہم چلے گئے باہر مرک سے اور ہم سے جب ٹی وی چھوڑنے کے بعد جب آغازہ نابدی صاحب سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے مجھ سے پوچھا افتخائی صاحب یہ بتائیے کہ یہ آپ نے لگا ہوا امیلہ کیوں چھوڑ دیا وہ بہت شاہستہ آدمی تھے اور دھیمی آواز میں گھترو کرتے تھے تو میں نے ان سے کہا کہ میں نے زندگی میں کوئی فیصلہ جو ہے وہ دلیل کی روشن میں نہیں کیا دل کی روشن میں کیا جو میرا دل کہتا ہے بس وہ میں کرتا ہوں تو فرمان لگے کہ دل کی بھی ایک منطق ہوتی ہے جو ہماری سمجھ میں دیر سے آتی ہے بلکل مگر اس کو سننا چاہیے اور پھر فرمایا کہ اب پھر آپ سے ہمارا ساتھ نیوہ کا کہہ کر ان میں عزت بخشی اور بس ہم وی سی آئی میں چلے گئے اور باہر چلے گئے اور لندن میں پھر اردو مرکز بغیر قائم ہو جی جب یہاں سے گئے تب یہ احساس ہوا کہ یہ جو زمین جو ہوتی ہے اس کے کیا معنی ہوتے ہیں وطن سے دوری کیا ہے اس کے کیا معنی ہوتے ہیں دربدر ہونے کی کیا معنی ہوتے ہیں آسودگی جو ہے وہ چیزیں مہیا ہو جائیں اور محصر آ جائیں تو کیا سکون بھی ہو جاتا ہے یہ سب چیزیں پہلے نہیں معلوم تھیں